بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانے وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے قصے کو شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے جرمنی کے ایک جیل خانے کا قصہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کے ایک جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آیا جاتا تھا اسی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام شمشیدت تھا اور اس سے بہت لمبے عصے کے لیے قید کی سزا سنائی گئی تھی جیل کے نگرانوں کا معاملہ اس قیدی کے ساتھ بہت مختلف تھا وہ اس کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے باقی قیدی بہت حیران ہوتے تھے یہاں تک کہ سب نے یہی گمان کر لیا تھا کہ شمشیدت جیل والوں کا ایک ایجنٹ ہے اور وہ ہماری ساری باتیں ان تک پہنچاتا ہے اس لیے نگران ان کے ساتھ بہت برا سلوک نہیں کرتے دوسری طرف شمشیدت ہمیشہ قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی طرح کا ایک قیدی ہے اور جیل کے نگرانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر باقی قیدوں کی طرح مگر باقی قیدی اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پھر ہمیں اس بات کا سبب بتاؤ کہ جس کی وجہ سے نگران تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں شمشیدت کو انہیں سچ بتانے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا اس نے سب کو کٹھا کیا اس نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوت میں کیا لکھتے ہو سب نے کہا ہم ان نگرانوں کی سختی اپنے ان سے نفرت اور ان نامعلوم نگرانوں کے اپنے اوپر ڈائے جانے والے ظلم کو لکھتے ہیں شمشیدت مسکرائی اور کہا مگر میں اپنی بیوی کو لکھے جانے والے ہمیشہ ہفتہ وار خطوت کی آخری ساتور میں نگرانوں کے حسن سلوک کے بارے میں لکھتا ہوں حتیٰ کہ بعض نگرانوں کے نام لکھ کر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں قیدی شمشیدت کی بات سے بہت حیران ہوئے ان میں ایک نے بہت غصے سے کہا اس سب کا تمہارے ساتھ اچھے سالوک کا کیا تعلق ہے حالانکہ تم نگران کے ظلم سے واقف ہو شمشیدت نے کہا وہ اکل مندو ہمارے خطوت چیل سے اس وقت تک باہر نہیں جاتے جب تک نگران انہیں پڑھ نہ لیں وہ لکھی جانے والی ہماری چھوٹی بڑی بات سے آگاہ ہوتے ہیں وہ تم لوگوں کی نفرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اب تم لوگ اپنے خطوت لکھنے کا طریقہ بدلو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے سے قیدی بہت حیران ہوئے کہ نگرانوں کا سالوک شمشیدت سمعے تمام قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا شمشیدت بہت حیران ہوا اور سب قیدیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے خطوت میں کیا لکھا تھا سب نے کہا ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمشیدت نے ہمیشہ ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمشیدت نے ہمیشہ ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکہ دین اور ان کا اعتماد اور رضا حصل کرنے کا لئے اپنے ہفتہ وار خطوت میں ان کی جھوٹھی تعریفیں کریں تو دوستو یہاں پر ہماری کہانے کا اختتام ہوتا ہے یہ ہماری چھوٹی تھی کہانی تھی زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی ہمیشہ اپنا راز ہر کسی کو نہ بتائیں کیونکہ ہر کوئی رازتہ نہیں ہوتا جس طرح کے شمیدت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا راز تمام کو جمع کر کے بتایا جس کی وجہ سے وہ بھی ان سب کے ظلم میں شامل ہو گیا کیونکہ ہر انسان دوکے کے میں شامل ہوتا ہے اور ہر کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا لہذا جس پر بھی اعتبار کرنا ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں کہ کیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں کیا وہ اعتبار کے قابل ہے کہ نہیں ہر انسان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا تو دوستو ہمیشہ جب بھی اعتبار کریں کسی پر سوچ سمجھ کر اعتبار کریں اسی کے ساتھ اپنے دوست نویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ